اسلام علیکم کیا آلین جی آپ سب کے میری سسٹر کمنٹس کر رہی ہیں کہ آپ کہاں چلی گئی ہیں آپ کے ویڈیو نہیں آ رہی تو پیاری سسٹرز میں یہاں ہی ہوں ورکنگ ڈے ہیں اور اتنی بیزی روٹین چال رہی ہے ایک دو کام ایسے تھے جن کے لیے مجھے آج تین چار دن سے ڈیلی میں کسی نہ کسی آفیس جاتی ہوں اور وہاں ہی میرے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے بھی لگ رہے ہیں ایک آفیس سے نکلتی ہوں دوسرے میں چلی جاتی ہوں دوسرے سے تیسرے میں تب ابھی بھی وہ کام پینڈنگ ہے تو لیکن آج میں نے کام ہے اپنی سسٹر کے ساتھ تھوڑی سے اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں آپ کو بھی زیادہ بورڈنی کرتی ہے کہ میری روٹین تو وہی ہے کسی نہ کسی آفیس میں جانا اور یہ بچے ہو گئے ریڈی بس ان کو سکول چھوڑتی ہوں تو ساتھ ہی پھر میں خود بھی ریڈی ہو رہی ہوں کیونکہ سیون تھرٹی میوسیپلٹی کا جو آفیس ہے نا اتوار والا وہ اپن ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے بھاگ کے سب سے پہلا ٹوکن میرا ہو جلدی جاؤں لیکن کام تو تب ہی ہونا ہوتا ہے نا جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو بس میں وہاں گئی تھی وہاں سے پھر میں آئی ہوں تسیل میں پھر آمر سینٹر میں تو بس اسی طرح کے میرے کام جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں الحمدللہ ابھی تو دوئی گورنمنٹ نے سارے کام آن لائن کر دی ہیں ایک وقت تھا جب سٹارٹ میں میں آئی تھی تو اتنے اتنے ڈاکومنٹس لے کے تو ہمیں کبھی ایک آفیس کبھی دوسرے آفیس جانا پڑتا تھا اور پورا پورا دن گزر جاتا تھا ایک کام کے لیے تو آج میں یہ بنا رہی ہوں جی ٹینڈے اور چنے کی دال اور بچوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو کھانے نہیں ہے پہلے ہی بتا دیا بچے سکول تھے تو آئے ہیں دیکھیں کہ میں یہ بنا رہی ہوں تو کہا ہے جی ہمدان نے ہمدان کو وہ سیلیکٹ ہوا ہے وہ پرفیکٹ کا سٹوڈنٹ تو اس نے کہا کہ نہیں میرے لیے تو ماما آپ نے بنانا ہے چکن پھلا ہو تو میں نے کہا چلے میں وہ بات میں آپ کو بنا دیتی ہوں میں پہلے بھی بنا لوں یہ ٹینڈے دال تو انہوں نے پھر کھایا نہیں ہے تو ساتھ ہی یہ میں نے فرائز بنائے ہیں ڈی فرائر میں اور اس کے بعد میں نے کہا ایک اور آج کرتے ہیں ریسیپی ٹرائی بنا کے دیئے اور آرڈر کیا چکن کے لیے تو اس نے کہا ہے کہ چکن ہاف اینہور تک لے آتے ہیں چکن آتا ہے تو پھر چکن بلاو بناوں گی تو کواب تو پھر مسٹ ہونے ہیں وہ بھی ساتھ آلو بائل ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں آپ لوگ اتنے پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں تو اس کے لیے دل سے آپ کا شکریہ ایک سسٹر نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ کتنی قابل ہیں آپ اتنے کام کرتی ہیں اپنے ہزبینڈ کے لیے تو میری سسٹر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کتنی قابل ہوں یا میں کتنی اہم ہوں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ناقدر بندے کے ساتھ ہیں نا تو پھر آپ بیکار ہیں جب کوئی بندہ آپ کی قدر کرتا ہے نا یا آپ کو اہمیت دیتا ہے تو پھر آپ امپورٹنٹ ہوتے ہیں پھر آپ قیمتی ہوتے ہیں اس کے لیے تو اس لیے قابلیت جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی تو میں نے کہا میں ہم نے سسٹر کے کمنٹ کا ریپلائی کر دوں تو یہ جی ریڈی ہو گئی میری ایک نئی ریسیپی اور بچوں کو بڑی پساند آئی سپائسی تھے ہم دان نے تو نارمالی فرائز کیاں